السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو وضو کرنے کا صحیح اور سنن طریقہ بتانے والا ہوں وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں وضو سے پہلے کیسے نیت کی جاتی ہے وضو کے بعد کونسی دعا پڑھی جاتی ہے وضو میں ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں وہ ساری چیزیں انشاءاللہ تبارک اللہ آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا چونکہ ہمارے بہت سے بھائی بہن ایسے ہیں جو وضو تو کرتے ہیں پر اس کا وضو نہیں دلاتا ہے اس لئے کہ وضو جو کرتے ہیں وہ طریقہ نہیں جانتے ہیں طریقے سے نہیں کرتے ہیں جب تک وضو کا طریقہ اب نہیں جانیں گے تو وضو صحیح سے نہیں ہو پائے گا درست نہیں ہو پائے گا اور چونکہ وضو جو ہے مفتاح و صلات ہے وضو جو ہے نماز کی کنجی ہے اور جب نماز کی کنجی یعنی مفتاح و صلات ہی صحیح نہیں ہوگی تو ہو پائے گا تو پھر نماز ہی درست نہیں ہو پائے گی اس لیے ہم سب کو وضو کا طریقہ جاننا بلکل لازم وہ ضروری ہے تو پیارے دوستو وضو میں چار باتیں فرض ہیں چار چیز فرض ہیں پہلا نمبر ہے چہرہ کا دھلنا دوسرا نمبر ہے کونے سمیت دونوں ہاتھوں کو دھلنا تیسرا نمبر ہے سر کا مسح کرنا چوتھا نمبر ہے ٹکھنوں سمیت دونوں پیر کو دھلنا چلیے میں وضو کر کے بھی دکھاؤں گا آپ کو اور وضو کرتے کرتے سارا طریقہ بھی انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں اور پہلی بار دیکھ رہے ہیں دیے ہوئے لال کلر کی بٹن کو دبا کر کے سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن والی گھنڈی کو بھی ضرور دبا دیں تو دوستو میں جو ہے وضو خانہ میں آ چکا ہوں اور اگر آپ پھول بازو والے کپڑے پہنے ہیں تو اس کو اچھی طریقے سے جو ہے سمیٹ لیں اس طریقے سے اوپر اچھی طریقے سے چڑھا لیں اور سب سے پہلے آپ جو ہے نیت کریں نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور اگر آپ زبان سے کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے زبان سے نیت اس طرح کریں کہ میں نماز پڑھنے کے لئے وضو بنانے جا رہا ہوں وضو کرنے جا رہا ہوں یا تلاوت قرآن کے لئے وضو کرنے کے لئے جا رہا ہوں یا کوئی عمل خیر کے لئے وضو کرنے کے لئے جا رہا ہوں اس کے بعد نیت کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحمن پڑھ کر کے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے یہ کلائی تک اس کو گٹو بولتے ہیں کلائی تک اچھی طریقے سے تین مرتبہ دھولیں اچھی طریقے سے دھولیں یاد رکھیں اس کا خلال اس طرح کریں اس طرح یہ خلال کرنا کیا ہے سنت ہے اس طریقے سے ہاتھوں کو انگلیوں کو اچھی طریقے سے خلال کریں اگر آپ انگوٹھی پہنے ہو تو اس کو انگوٹھی کو بلکل حرکت دے تھوڑا سا آگے پیشے کریں تاکہ اندرونی حصے تک اچھی طریقے سے پانی پہنچ جائے اگر آپ کے ہاتھوں میں تیل چربی وغیرے یا آٹا وغیرے کچھ لگا ہو کوئی چیز لگی ہو تو اس کو اچھی طریقے سے صاف کریں اگر ہماری ماں بہن ہے کچھ نیل پالش وغیر ہے اگر لگائی ہے پہنی ہے تو اس کو بھی اچھی طریقے سے چھوڑا لیں تو اچھی طریقے سے تین مرتبہ آپ کو ہاتھوں کو دھولنا ہے اس کے بعد تین مرتبہ آپ کو کلی کرنا ہے کچھ اس طریقے سے کلی کرنا ہے اور آپ کے پاس اگر مسواق ہو یہ مسواق تو مسواق کریں چونکہ میرے پاس مسواق ہے اور مسواق کرنا سنت ہے اگر آپ کے پاس مسواق نہ ہو تو آپ کیا کریں پہلے مسواق کر کے مرتبہ تاؤں اس طرح کریں تین مرتبہ ادھر اور تین مرتبہ ادھر اگر مسواق آپ کے پاس نہ ہو تو آپ شہادت والی انگلی سے بھی اچھی طریقے سے صفائق کر سکتے ہیں یوں مجھ سکتے ہیں دانت کو اور اس کے بعد مو کے اندر جو بھی ساری چیزیں ہو اس کو اچھی طریقے سے صاف کریں اگر آپ کے دانتوں میں کچھ اگر فسا ہو فسی کوئی چیز لگی ہو تو اس کو بھی اچھی طریقے سے صاف کریں اور تین بار کلی اگر آپ روزے سے نہ ہو تو حلق تک پانی پہنچائیں اس طریقے سے کلی کریں تین بار اس کے بعد آپ کو ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا یہ یہاں تک نرم ہڈی ہے اس کے بعد سخت ہڈی ہوتی ہے تو ناک کی نرم ہڈی تک آپ کو پانی پہنچانا اس طریقے سے تین بار یہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی والی انگلی سے جو ہے ناک کو اچھی طریقے سے صاف کر لیں ناک کے اندر جو کھوٹو اگر اجمی ہو اس کو اچھی طریقے سے صاف کر لیں اس طریقے سے اس کے بعد اس طریقے سے پانی ڈالیں اس کے بعد آپ کو پھر چہرہ دھلنا ہے جہاں دوستو یہ سر کے بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی داڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی کنپٹی یعنی لوہ سے دوسری کان کے لوہ تک یہ پورا چہرے میں شمار ہوتا ہے اس کا دھلنا کیا ہے فرض ہے تو چہرہ پورا بلکل چہرہ اس طرح ہے تین بار اچھی طریقے سے چہرہ دھلیں اور اس پانی کو زور سے نہ ماریں بلکل اتمنان کے ساتھ زور سے مارنا جو ہے مکروح ہے اس کو اچھی طریقے سے آپ تین بار چہرہ دھلیں اور اگر آپ کی داڑی ہو تو داڑیوں میں خلال کریں کچھ لوگ اس طریقے سے خلال کرتے ہیں ادھر سے ادھر سے نہیں اس طریقے سے داڑی کو خلال کریں اس کے بعد آپ کو جو ہے یعنی دونوں ہاتھوں کو تین بار دھلنا ہے تین تین بار یعنی کہنیوں سمیتھ دونوں ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھلیں یاد رکھی یہ کہنی ہے کہنیوں سمیتھ دونوں ہاتھوں کو دھلیں کچھ لوگ کہنی تک دھلتے ہیں دیکھیں کچھ اس طریقے سے دیکھیں اوپر کی طرف سے یعنی ادھر سے پانی لیں اور اس طریقے سے دھلیں اس طریقے سے دھلنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو بال کے جڑوں ہیں اس طرح پانی صحیح طریقے سے پہنچ جائے گا ورنہ کچھ لوگ اس طریقے سے دھلتے ہیں بالوں کے جڑوں تک جو پانی نہیں پہنچ پاتا ہے تو اس کو تین مرتبہ اچھی طریقے سے دھلنے ہیں اس کو پورے کوہنیوں سمیت اچھی طریقے سے تین مرتبہ دھول لیں اس کے بعد یہ کام کرنے کے بعد آپ کو پورے ہاتھ کو اچھی طریقے سے تر کر دینا ہے پورے ہاتھ کو بھیگا دینا ہے اور سر کا مسہ کرنا ہے یہ بالکل غور سے آپ دیکھیں اس میں بہت سارے بھائی بہن غلطیاں کرتے ہیں غلطیاں کرتے ہیں اس کا مسہ صحیح سے نہیں ہو پاتا ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ تینوں انگلی آپ کو صحیح سے نظر آ رہا ہوگا یہ تینوں انگلی کی پیٹ کو ملائیں کچھ اس طریقے سے اور ملانے کے بعد اس کو آگے کی جانب سے اس طریقے سے لے جائے یہ تینوں انگلی کی پیٹ صحیح طریقے سے استعمال ہو گئے آخر تک لے جائیں اس کے بعد واپسی کے وقت ہتھلی کا استعمال کریں اس طریقے سے لے آئیں اس کے بعد شہادت اور یہ انگوٹھے والی جو ہے باقی رہ گئی انگلی تو شہادت والی انگلی کان میں ڈالیں اور کان میں ڈالنے کے بعد اوپر سے دیکھیں اس طریقے سے مسائے کر لیں کچھ اس طریقے سے اس طریقے سے مسائے کر لیں اور اس کے بعد باقی یہ والا حصہ اور یہ والا پیٹھ والا حصہ باقی رہ گیا تو اب یہ اس کو اس طریقے سے کریں اور اس کو اس طریقے سے مسائے کر لیں یہ صحیح طریقہ ہوا کچھ لوگ یہاں سے اس طرح لے آتے ہیں تو یہ مکروح ہے اس کے بعد آپ کو پیر ٹکھنوں سمیں دونوں پیر کو صحیح طریقے سے کن بار دھولنا ہے اچھی طریقے سے جو ہے ٹکنوں سمیں دونوں پیر کو دھولنا ہے دیکھئے اچھی طریقے سے کچھ اس طریقے سے اس کے بعد یہ والی انگلی سے بائیں ہاتھ کی بائیں ہاتھ کی یہ والی انگلی چھوٹی والی انگلی سے چھوٹی والی انگلی کی طرف سے جو ہے اس کو اچھی طریقے سے اس کا خلال کرنا ہے اس طریقے سے اس کے بعد بائیں آپ پیر دھولیں اور چھوٹی والی پھر وہی انگلی سے آپ کو بڑی والی انگلی کی طرف سے اس کو آپ جو ہے کیا کرنا ہے اس کا اچھی طریقے سے خلال کرنا ہے اس طرح آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ دعا کریں اللہ مجعلی من الطوابین و جعلی من المتطہرین اللہ مجھے خوب خوب پاک رہنے والے اور خوب خوب توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ دوستوں کے درمیان ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی موضوع کرنے کا صحیح طریقہ پتا ہو معلوم ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ